بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجائے کر رہے ہوں گے مزے مزے کی ریسپیز بنا کر اپنے گھر والوں کو بھی خوش کر رہے ہوں گے آج میں بنانا جا رہی ہوں لیفٹ آور رائس سے ایک ریسپی اگر آپ نے دوپہر کے کھانے میں چاولوں کو بائل کیا تھا اور وہ بچ گئے تو آپ دینر میں اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کم انگیڈینز کے ساتھ یہ جھٹ پٹ بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی مسالے دار اور بہت مزے کی بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جو آج ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے مسالہ پلاو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں میں دو ٹیبل سپون آئل شامل کروں گی آئل کو تھوڑا سا ہم یہاں پر گرم کریں تو یہاں پر جو آئل یہاں وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ زیرہ اور ایک چائے کا چمچ ہی ثابت کالی میٹھ ٹالوں گی ان کو تھوڑا سا ہم آئل میں فرائے کر لیں گے جب تک ان کی خوشبو نہ آنے لگ جائے تو کالی میٹھ اور زیرے کے علاوہ آپ نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کرنا تو اس کو تھوڑا سا ہم فرائے کر لیں گے آئل میں تو یہ ریسپی بہت مزیدار اور سپائسی بننے والی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تو یہاں پر جو ہے اچھے سے یہ فرائے ہو چکی ہیں اب میں یہاں پر آدھا کپ میں نے یہاں پر پیاز لیا ہے چوب جو میں اب اس آئل میں شامل کر دوں گی تو اب ان پیازوں کو ایک سے دو میٹھ میں فرائے کر لوں گی تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ اچھے سے نکل جائے اس کی سمیل ختم ہو جائے تو یہاں پر پیازوں کو میں اچھے تکے سے بھون لوں گی ان کو زیادہ کلر نہیں دینا آپ نے بلکل لائٹ سے اس کو فرائے کر لیں گے اس کے بعد میں یہاں پر شامل کرنے جاری ہوں ایک کھانے کا چمچ لسن جو کہ کرسٹ ہے اس میں شامل کر دوں گی میں اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چائے کا چمچ ادرک وہ بھی کرسٹ لیا ہے میں نے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تو آپ نے بھی کرسٹ ادرک اور لسن یوز کرنا ہے اور فریشلی کرسٹ اس کا فلیور بہت مزے کا آئے گا تو اب میں ان دونوں چیزوں کو پیادوں کے ساتھ اچھے تکے سے فرائے کر لوں گی تاکہ ان کا جو کچھاپن ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور پیارے سے خوشبو آنے لگ جائے تو یہاں پر میں ان کو اچھے تکے سے فرائے کر لوں گی یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں آپ گھر میں موجود آسان آسان سی چیزوں کے ساتھ آپ کی ریشپی بنا سکتے ہیں اور تقریباً یہ تمام انگیرینٹس آپ کے گھر پر موجود ہوتے ہیں تو آپ ایزیلی کسی بھی وقت اس کو بنا سکتے ہیں آپ کو کسی وقت بھوک لگ جائے اور گھر پر کھانے کے لیے نہ ہو تو آپ جھٹ پٹ سے یہ رائس ریسپی بنائیں اور انجائے کریں تو یہاں پر ادھر گلسن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ون کپ ٹومیٹو جن کو میں نے باریک چوب کر دیا تھا اس میں شامل کر دیں گے اور اب میں ان ٹومیٹو کو اچھی طرح سوفٹ کر لوں گی اس کو بھون کر اچھے طریقے سے سوفٹ کر لوں گی میں یہاں پر دو سے تین منٹ میں اس کو اس طرح ہی بھونوں گی تو یہاں پر کافی حد تک ٹومیٹو سوفٹ ہو چکے ہیں لیکن ہم میں انہیں تھوڑا زیادہ سوفٹ کرنا ہے تو اس لئے یہاں پر میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی ایک دفعہ مکس کریں گے اور اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اچھے طریقے سے پکا لیں گے تاکہ جو ٹومیٹو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائیں تو لیجی الحمدللہ یہاں پر جو ٹومیٹو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تھوڑا سا مزید اس کو بھون لیں گے سپیچولا کی مدد سے اچھے سے اس کو میش کر دیں گے تو یہاں پر اب میں تھوڑا سا نمک شامل کروں گی almost one pinch تو اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایک فلیور آئے تو مکس کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر لی ہے one third cup شیملا مرچ جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اس میں شامل کر دوں گی آپ اس کو totally skip بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں ایک منٹ فرائے کر لوں گی صرف ایک منٹ اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا تو اس کو فرائے کرنے کے بعد یہاں پر ایک پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے گی تو یہاں پر جو ہماری شیملا مرچ ہے وہ بھی اچھے سے فرائے ہو چکی ہے زیادہ فرائے ہم نے اس کو نہیں کرنا تو یہاں پر میرے پاس ہیں ایک گلاس بوائل چاول سیمپل نمک ڈال کر اس کو بوائل کیا گیا ہے تو آپ کے پاس لیفٹ آور رائس ہیں آپ وہ ایڈ کریں تو یہاں پر میں اس میں اب بوائل رائس ایڈ کر دوں گی 95% کوکڈ ہیں یہ چاول تو یہاں پر اب میں چاولوں کے حساب سے نمک شامل کر دوں گی پانی میں بھی میں نے نمک ڈالا تھا جس میں میں نے چاول کو بہلا تھا تو ون ٹیسپون csak ل ہلدی پاؤڈر ون ٹیسپون لائل مرچ پاؤڈر اور ہاف ٹیسپون گرامemie póider ہاف ٹیسپون کا لی مرچ پاؤڈر اور یہاں پر اب میں ایک چاہ کا چمچھ ایڈ کروں گی چلی سوش اور ایک چاہ کا چمچھ میں یہاں پر ایڈ کروں گی سویا سوش اس سے چاولوں کا ٹیسٹ ہے تھوڑا سا چائنیز کی طرف جائے گا تو چائنیز اور دیسی کا مکس ہوں گے یہ چاول بہت مزیدار ان کو اچھے سے مکس کریں گے تو آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اس کو اچھے سے ٹوست کریں گے تھوڑی سی ہائی فلیم پر اس کو ٹوست کریں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ رائس آپ سب کو بہت پسند آنے والے ہیں آپ سب نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کامیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہاں پر میں نے اچھے سے مسالے کے ساتھ چاولو کو مکس کر لیا ہے اب اس ٹیج پر آ کر اس میں ایک اور چیز شامل کروں گی میں دو انگریڈینٹس لازٹ میں بالکل اٹ کرنے ہم نے تو یہاں پر میں نے تازہ دھنیا لیا ہے ٹو ٹیبل سپون جس کو میں نے چوب کر لیا ہے وہ اٹ کر دوں گی دھنیا کے بعد یہاں پر لیا ہے میں نے دو ہری مرچے جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے وہ شامل کر دوں گی اگر آپ کو زیادہ سپائسی نہیں پسند تو آپ ہری مرچے سکپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ ضرور اٹ کریں اور اپنی پسند کے مدابی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو لیجئے یہ ہے ہمارے آج کی ریسپی کی فائنل لوگ دیکھیں کس قدر مسالے دار اور سپائسی ریس لگ رہے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ سب کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی جو کہ ہم نے گھر میں موجود شورٹس انگیڈینٹ سے دیار کی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت مزے کی ریڈی ہوئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ سب کے دسترخانوں میں برکت عطا فرمائے آپ سب کو دھے ارشادی خوشاہ کریں تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد دکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی لازمی پریس کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ